تاریخی و روحانی ادارے آج پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ میں آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ بلخصوص حاجت کے اوپر ہے اور آج کا جو عمل ہے وہ حاجت کے لیے ہے ایسی اشد ضرورت ایسی مشکل ایسی پریشانی ایسے معاملات جو اچانک سے کسی کے سامنے آنکہ کھڑے ہو جائیں یا کوئی ایسا معاملہ جو کہیں کسی نے کوئی جوب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا کہیں کسی نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا یا کسی نے کسی اور معاملات کے لیے کسی کا کوئی کھوٹ کیس وغیرہ چل رہا ہے اور انہیں شبہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا یا ہم کیسے اس چیز کو اپنے حق میں کرائیں یا ایسی اس طرح سے کوئی اور بھی ایسی حاجت ہو مشکل ہو پریشانی پھسی ہو یا کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ جو میں آج آپ کو یہ جو عمل یہ وظیفہ یہ ترتیب جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑی ہی اکسی رہی ہے اور بہت بہت تاثیر ہے اس کے تعابی جو مخلوق ہے وہ بہت تیز جب اس کو اس ترتیب سے ادھا کیا جاتا ہے تو جو اس عمل کو اس وظیفے کو اس کو پڑھ کے اس دعا کو پڑھ کے جب اللہ سے اپنی معاملات میں مدتلب کرتا ہے تو فوری فور اس کے لئے آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے لیکن اس کی ایک ہی شرط یہ ہے کہ اس میں یہ آپ کیونکہ یہ حضب البحر شریف سے ہے یہ حاجت روائی کا عمل تو آپ جو بھی شخص اس کو کرنا چاہے وہ لازم جہاں جس سلسلے میں بیعت ہو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اجازت بہت اہمیت کی حامل ہے بہت سے لوگ اجازت کو قطعی اہمیت نہیں دیتے اور اس چیز کو نہیں سمجھتے تو اس کے نقصان بہت زیادہ سہتے ہیں وہ ابھی تین دن پہلے ہی کی بات ہے میرے ایک جاننے والے عزیز میرے پاس آئے بڑے پریزگار ہیں مجھ سے کافی بڑے عمر میں میرے رشتے میں ہوتے ہیں وہ اور پریزگار ہیں اور بڑے ہی مطلب انہیں برسوں ہو گئی ہیں کسی نے کسی نے کسی نے کہاں سے کوئی چیز انہیں بتائی اور وہ اس ترتیف سے کرتے تھے کچھ معاملوں میں پریشان تھے تو میں نے جب انہیں چیک کیا تو جو مسئلہ تھا ان کا وہ اپنی جگہ تھا اس کے علاوہ وہ رجت کے شکار تھے اور رجت کس وجہ سے تھی کہ وہ ذکرسکار بہت کرتے تھے اس میں بہت سے چیز انہوں نے پڑھی آج بھی پڑھتے ہیں لیکن جس نے بھی انہیں اجازت دی ہے جہاں سے بھی انہوں نے وہ اجازتیں لیں اس میں کوئی رہنمائی نہیں تھی سلسلہ با سلسلہ والی نسبت نہیں تھی وہ برکت نہیں تھی اس وجہ سے وہ رجت کے شکار ہوئے انہیں خود نہیں پتا تھا کہ وہ رجت کے شکار ہیں حتیٰ کہ وہ جن لوگوں سے جنہوں نے انہیں وہ چیزیں دیں پڑھنے کے لیے یا دیتے ہیں وہ خود نہیں جانتے کہ رجت ہوتی کیا اور رجت کی پہچان کیسے ہوتی یہ رجت کو کیسے معلوم کیا جاتا پھر رجت کا علاج کس طرح ہوتا ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوتا اس کا علاج بہرحال وہ ایک الگ ٹوپک ہو جائے گا تو یہ جو آج کا جو عمل ہے وہ بالخصوص حاجت روائی کے لیے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضب البحث شریف سے ہے تو آپ جب اس کو کرنا چاہیں جو بھی شخص اس کو کرنا چاہے لازمان وہ جس سلسلے میں بیعت ہے اپنے شیخ سے اپنے استاد یا اپنے رہبر سے اجازت لے اور اگر وہ کہیں اس طرح سے کہیں بیعت بھی نہیں ہے یا ان کے شیخ صاحب مجاز نہیں ہے تو کسی ایسے شخص سے اس کی اجازت ضرور لے جس نے حضب البحث شریف کا عمل کیا ہوا اس کا چلہ کیا ہوا تو ان کی اس عمل میں مکمل تاثیر آئے گی اور انہیں ویسا ہی فیض ملے گا جیسا ملنا چاہیے تو اب میں عمل آپ کو بتاتا ہوں کہ کس ترتیب سے اس کو انجام دینا ہے اگر کسی بھی اشد ضرورت ہو کوئی مشکل پریشانی ہو تو ممکن ہے کہ آپ بدھ کی رات چنیں اس کے لیے یعنی بدھ کا دن گزر کے جو رات آئے گی کہ آپ وہ لیں پھر جمعہ رات کا دن گزر کے جمعہ رات کی رات آئے گی پھر جمعہ کا دن گزر کے جمعہ کی رات آئے گی یہ تین راتیں آپ اس کو کرنے یہ صرف تین دن کا عمل ہے تین دن میں یہ اپنا اثر ظاہر کر دیتا الحمدللہ کامل یقین اللہ پہ کامل یقین اس کے اس کلام پہ یقین اور خلوص و عدب و محبت کے ساتھ جب کچھ پڑھا جاتا ہے یا کرا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پر اثر ہوتا ہے اور اپنی تاثیر دکھاتا ہے لوگ صرف پڑھتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یقین ان کا بکھرا ہوا ہوتا ہے توجہ بکھری ہوئی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا تو وہ اکثر پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کیا عمل ہمیں دیا تھا ہم نے کیا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو اپنے یقین کو پختہ کریں اپنے اخلاص اور اپنی محبت کو پختہ کریں اس ذکر پہ اپنے یقین کو بھی پختہ کریں اور پھر اس کو کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا سب سے پہلے اچھا اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ بدھ کے دن ہی کریں گے اگر کسی کو اشد ضرورت ایسی آ گئی اور مان لیجئے کہ وہ پریشان ہیں تو آپ جس وقت چاہیں اس دن سے اس کو شروع کر سکتے ہیں پہلے کچھ حضب توفیق سبقہ کر دیں بڑا آناچ کسی کو دے دیں اس نیت سے اپنی حاجت کی روائی سے یا کوئی کھانے کی چیز کسی کو دے دیں کھلا دیں کھانا کسی کو تھوڑا سا اس طرح سے اپنے حضب استطاعت آپ دیکھ لیں کہ کچھ صدقہ ضرور کر دیں پہلے اور پھر اس کے بعد آپ نے تحجد کے وقت میں اس کو کرنا ہے یعنی شہنگی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں اور ایک نین لینے پھر جب آپ کی آنکھ کھلے تب آپ مکمل تاریقی میں ایک سکون کی جگہ پہ مسلحہ بچھائیں وضوح کریں اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب سے کرنا وہ سمجھ لیجئے دو اچھی خوشبو کی گربتی جلالیں اور اگر آپ کے پاس اچھا عطر ہو تو اپنے کپڑوں کو بھی موتر کر لیں اپنے مسلحے بھی لگا لیں اب آپ نے دو رکعت نماز صلات الحاجت کی ادا کرنی ہیں نفل پھر اللہ سے اپنے معاملے کے لیے پریاد کرنی ہیں کہ یا اللہ میرا یہ 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 مسئلہ ہے اس کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں اس میں مجھ پہ کرم فرما اپنے حبیب کے صدقے میں رحم فرما اس مبالک کلام کی برکتوں سے مجھے مالا مال کر دیں پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہیں اب سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھنی شروع کرنی ہے سورہ یاسین شریف جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے مبین پہ جواب آئیں گے تو پہلے مبین پہ آپ کو ٹھہر جانا ہے اب یہاں آپ نے حضب البحر شریف کو پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے حضب البحر شریف جب آپ نے تین مرتبہ پڑھ لی پھر وہیں سے سورہ یاسین شریف میں آگے آپ نے شروع کر دینا ہے پھر اسی ترتیب سے جب آپ دوسرے مبین پہ آئیں گے تب وہاں ٹھہر جانا ہے اور پھر حضب البحر شریف کو تین مرتبہ پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے یہ یاد رکھئے گا پھر اسی ترتیب سے آگے تیسرے مبین پہ جانا ہے وہاں بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اور اس ترتیب سے پڑھتے ہوئے آپ ساتھ میں مبین تک آ جائیں گے ساتھ مبین جب آپ کے مکمل ہوں گے اس وقت آپ کے حضب البحر شریف کی تعداد اکیس مرتبہ ہو جائے گی اب آپ نے یاسین شریف کو مکمل کرنا ہے تین مرتبہ درود ابراہیم شریف کی تلاوت کر کے ہاتھ اٹھانے دعا کے لئے اور سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اب اللہ سے اپنی حاجت روائی کی دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے لئے دعا کرنی ہے کوشش کریں کہ رو رو کے دعا کریں رونا نہ آئے یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رو رو کے دعا کرو مسئلے پہ رو جتنا رو سکتے ہو اللہ کے سامنے رو خلق کے سامنے نہیں لیکن اللہ کے سامنے رویا کرو اور جو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو شکل بنا لو کیوں اللہ کو سجدے کی حالت میں اور رونے کی حالت میں بندے کی یہ عداب بڑی پسند ہے تو اب آپ اس حالت میں اللہ سے اپنے تمام معاملات کی فریاد لگائیں اور دعا کر کے ہٹ جائیں اور پھر آپ آن کے لیٹ سکتے ہیں اس ترتیب سے آپ نے تین دن کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اس معاملے میں اسی ترتیب سے اللہ کی طرف سے حکم جاری ہو جائے گا اور اس کا معاملات آپ کے حق میں اسی طرح کر دیا جائے گا جس میں آپ کے لئے بہتری ہوگی انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اور جو بھی اس معاملات میں اس چیز میں اس کو استعمال کریں وہ اجازت ضرور لے لے ایسے شخص سے جو حضب البحید شریف کا آمل ہو یا اس کا چلہ ادا کیا ہوا ہو واقف الدعوانان الحمدللہ رب العالمین